ویٹم بیت مائی ٹیوب چینل آج ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے جو پائنانس کا سپیشالائزیشن کورس کا ایک ٹاپک ہے یہ ہم انشاءاللہ پوری سبجک کو پڑھیں گے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اگر ہماری چینل پر آپ نیو ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنی بانی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے سو چلو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو ہم ابھی پڑھ لائی ہے یہ سبجکٹ اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے انویسمنٹ اینڈ فورٹفولیو منیجمنٹ اس میں ہم انویسمنٹ کے بات کریں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ فورٹفولیو کو ہم کیسے منیج کریں گے اس میں ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ سب پڑھیں گے سو چلو سٹارٹ کرتے ہیں پسٹ ہم کیا کریں گے پس ہم انویسمنٹ کریں گے کہ انویسمنٹ کیا ہے انویسمنٹ کی دیسیجن کے پروسس کتنے ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی لیکچرز آپ کے لئے تیار کریں تاکہ اگر بڑی ہو تو آپ پھر بور ہو جائیں گے تو یہاں اس لیکچر میں ہم جسٹ یہ انویسمنٹ کریں گے کہ انویسمنٹ کیا ہے پھر انشاءاللہ اگلی لیکچر میں ہم انویسمنٹ دیسیجن پروسس کو ریپائن کریں گے کہ انویسمنٹ کی دیسیجن کی پروسس کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح کرتے ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں نے اپ لوگوں کو بتا دیا کہ ہم یہاں پہ صرف کیا ڈسکس کریں گے انڈرسٹیننگ انویسمنٹ ہم جسٹ یہاں پہ انویسمنٹ کو انڈرسٹین کریں گے اور پھر ہم انویسمنٹ کی دیسیجن کی جتنی بھی پروسس ہے وہ ہم انشاءاللہ اکلی ویڈیو میں کریں گے یہاں پہ ہم انویسمنٹ کو دیکھتے ہیں یہ انویسمنٹ اگر آپ لوگوں نے کارفوریٹ پائنانس میں پڑا ہوگا بی بی اے والوں کی جو سبجکس ہے تو اس میں انویسمنٹ کا الگ مطلب ہے اس میں انویسمنٹ کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس سے ہم انویسمنٹ سے مراد ہماری پکس ایسٹس ہوتی ہے پکس ایسٹس جب ہم پرچیس کرتے ہیں مشین ری پرچیس کرتے ہیں وہیکل نیو پرادک ڈیولپ کرتے ہیں یعنی وہ پرادک مارکٹ میں لانچ کرتے ہیں تو اس سب کیلئے ہم کیا کرتے ہیں اس سب کیلئے ہم انویسمنٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو انویسمنٹ کہتے تھے لیکن یہاں پہ انویسمنٹ سے مراد ہمارا کیا ہے یہاں پہ انویسمنٹ سے مراد ہے ہمارا وہ ہے پائنانشل ہم پائنانشل ایسٹس کے بات کریں گے پائنانشل انویسمنٹ کے بات کریں گے یہاں پہ یہاں پہ اس کورس میں ہمارا انویسمنٹ سے مراد پائنانشل انویسمنٹ ہے یہ آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا پائنانشل انویسمنٹ میں مارکیٹیبل سیکیورٹی مارکیٹیبل سیکیورٹی کیا ہے مارکیٹیبل سیکیورٹی وہ مارکٹ میں ہم اس کے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں مارکیٹی بل سیکیورٹی کہ ہم ٹریڈنگ کر سکتی ہے اس کا اپنا ایک الگ مارکٹ ہوگا جو وہ کیا ہوگا وہ ہوگا سٹاک اسٹینڈ ہوگا بارڈ مارکٹ ہوگا مرچنڈائز مارکٹ ہوگا یہاں پہ ہم اس کی بات کریں گے تو آئی ہوگ کہ آپ لوگوں کو سمجھا گیا ہوگا کہ یہاں پہ انویسمنٹ سے ہمارا مراد کیا ہے وہ ہے پانچہ انویسمنٹ مارکیٹی بل سیکیورٹی سو چلو اب سٹارٹ کرتے ہیں میں یہ رکھنا ہوگا کہ یہاں پہ انویسمنٹ سے مراد کیا ہے انویسمنٹ جب ہم کرتے ہیں یہ تو ہم کرنٹ میں کرتے ہیں ابھی جب ہم کسی کو پیسے دے دیتے ہیں تو یہ تو ہم نے ابھی دے دیا تو یہ کیا ہے کرنٹ کمیٹمنٹ کرنٹ کمیٹمنٹ کیا ہے ہم نے کسی اسز میں انویسمنٹ کر دی تو کرنٹ کمیٹمنٹ یہ کیا ہوگا یہ مارکیٹی بل سیکیورٹی ہوگا اس لئے کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ہم یہاں پہ کسی پکس اسز کی بات نہیں کریں گے یہاں پہ ہم مارکیٹی بل سیکیورٹی کی بات کریں گے تو کرنٹ کمیٹمنٹ یہ مارکیٹی بل سیکیورٹی میں ہم نے کیا کر دیا انویسمنٹ کر دیا and investment is the current commitment of money, of bonds and other resources and the expectation of future return investment ہم اس لئے کرتے ہیں کہ ہم future میں اس سے benefits حاصل کر سکے future میں ہم اس سے کس طرح benefits ہمیں dividend اس پہ ہمیں ملے گا investment ہم اس لئے کرتے ہیں future میں اس پہ ہمیں dividend ملے گا یا تو capital gain ہم investment اس لئے کرتے ہیں کہ ہمیں future میں اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ جو وہ benefits ہم اس سے حاصل کر سکے future return کیلئے ہم investment کرتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ investment is the current commitment of money, of bonds investment ہم current commitment کرتے ہیں current کیا کرتے ہیں marketable security میں ہم اس کو currently وہ کرتے ہیں in our assets میں اس کو ہم کیا کرتے ہیں invest کرتے ہیں investment is the current commitment of money or funds or other resources یا ہم کسی اور resources میں اس کو invest کرتے ہیں in the expectation کس expectation کے بیس پہ کہ ہمیں کیا ملے کہ ہمیں future میں اس سے کچھ return حاصل ہو اس سے کچھ برے پر ہم حاصل کر سکے تو اس کو ہم کے اس کو ہم investment گئے دے ہیں investment refer to the financial assets in and of particular to marketable security ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہاں پہ investment سے ہمارا مراد کیا ہوگا marketable security financial investment investment سے کیا مراد ہوگا financial investment financial investment اس کا کیا مطلب ہے marketable security marketable security ہم اس میں stock exchange میں ہم کر سکتے ہیں bond market ہوگا اس کا اپنا ایک الگ market ہے اور میں نے ابھی آپ لوگوں کو اور بھی بتا دیا کہ merchandise market اس طرح اور بھی اس کے markets ہیں financial assets are pay for electronic claim of some issuers such as the government or a company ہم یہاں پہ یہ بات کریں گی کہ investment two types کے ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں گے کہ investment کس تھا two types ایک تو یہ ہے financial investment اور دوسرا real investment financial investment کو ہم intangible assets کہتے ہیں یہ وہ assets ہے جس کا کوئی physical جس کو ہم touch نہیں کر سکتے physical finances کے نہیں ہے اس کو ہم touch نہیں کر سکتے یہ intangible assets ہے لیکن جو real assets کے جب ہم بات کرتے ہیں تو real assets سے مراد ہے کہ یہ tangible assets ہے یہ picks assets ہے اس کو ہم touch کر سکتے ہیں سو financial assets are favor electronic claim on some issuers such as the government or a company financial assets financial investment جو ہے اس میں ہم کیا یہ tangible assets ہوگا تو اس سے مراد کہ ہم کیا marketable security ہے marketable security میں ہم investment کرتے ہیں like shares ہم لیتے ہیں bonds میں ہم investment کرتے ہیں جا کے اس کمپنی میں جا کے ہمارا اس کے ساتھ کوئی اور deal کرے اس کے ساتھ کوئی اور contract کرے تو اس کا طول لیکن اس کا کیا ہوگا اس کا paper لیم اس میں ہمارا electronic لیم ہوگا such as the government or a company تو اس یہاں پہ دوسرا اور کیا ہے marketable security ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ financial assets data easily and cheaply tradable and organized markets marketable security اس کا اپنا market ہوگا اس کو trading اس کے ہم وہاں پہ کر سکتے ہیں اس کا اپنا الگ market ہوگا جو میں نے اپنے لوگ بتا دیا کہ stock exchange ہے وہ marketable security ہے وہاں پہ ہم trading کر سکتے ہے bond market ہے اس طرح کے اب real assets کیا ہے real assets وہ ہے جس کو touch کر do tangible assets ہے جس کو touch کر سکتے ہے like ہم investment کر دی gold silver diamond real estate کی اس کو touch کر سکتے ہے تو یہ کیا ہوگا یہ real assets ہوگا یہ بات آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں پہ ہم real assets کے دی ہے کیا نقصان کیوں ہم invest کر سکتے ہیں کیوں ہم invest کریں so why to invest investment increases future consumption possibilities جب تم invest کر ہوگی تو اس سے کیا ہوگا اس سے تمہارا future کی جو consumption ہے وہ increase ہوگی اس کی possibilities ہے کہ آپ کی future کی جو consumption ہے جو آپ ہر چی کرتے ہو اس کو اس میں کیا آ جائے گی اس میں increase آ جائے گی اس لیے کہ اب تو آپ قربانی دے دوگے اب تو آپ خود کو روک لوگے کہ میں ابھی اس کو invest کرتا ہوں لیکن میں اس پیوچر میں بنیپیٹس لوں گا اس پیوچر increase ہو سکتی ہے اس possibilities ہے ابھی تمہارے پاس اتنی پیسے نہیں ہے کہ تمہارا جو wants جو ہے تم اس کو fulfill کر سکو لیکن تمہارا یہ ایک ذہن ہوتا ہے یہ اپنے مائن میں رکھا ہوتا ہے کہ پیوچر میں اپنے investment سے اتنا return کماؤں گا کہ میرا جو ابھی وانس ہے وہ میں پیوچر میں اس کو fulfill کروں گا تو پیوچر میں ہماری consumption کیا ہوگی increase ہوگی possibilities اس کی ہوتی ہے investment ہم اس لئے کرتے ہیں by far going consumption today and investment the saving investor expect to increase their future consumption possibility by increasing their wealth اس کی wealth increase ہوگی تو اس کی future consumption increase ہوگا یہ possibilities ہے جب تم investment کروگے why to invest if we do not invest then اگر ہم اس کو invest نہیں کریں تو پھر کیا ہوگا تو اس کی بھی کچھ وہ ہے اگر ہم اس کو invest نہیں کریں گی تو پھر کیا ہوگا if we do not invest we cannot earn anything on cash اگر ہم اس کو invest نہیں کریں گی تو ہم کسی چیز کو آن نہیں کر سکتی on cash second purchasing power آپ cash diminishes in inflation جب inflation آئی گی تو purchasing power وہ کیا ہوگی وہ diminishes ہوگی کس چیز کی ان پیش کی واج سے اگر ہم اگر this means that if we savers do not invest their saving they will not only lose possible return ان دونوں کی کی مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ this mean if savers do not invest their saving کوئی بندہ ہے اس کا saver ہے اس کی invest میں ہے لیکن وہ اس saving کو invest نہیں کر رہا they will not only loss possible return save possible return lose نہیں کریں گا and your saving do is ki saving but will also بلکہ وہ inflation کے وجہ سے اپنی اس رقم جو ہے اس کی ویلیو بھی loss کر سکتا ہے اس لئے لانس کر سکتا ہے اگر آپ لوگ نے پڑھا ہوگا time ویلیو time ویلیو کی جو concept ہے today dollar is more valuable than dollar after tomorrow تو اس کی ویلیو میں کمی آجاتی ہے day by day تو اس لئے وہ کیا کر سکتے ہے اس کی جتنی بھی اس کے investment ہے اس کی جتنی بھی saving ہے اس کے ویلیو وہ loss کر سکتا ہے اس کے ویلیو وہ loss کر سکتا ہے کیوں جب وہ investment نہیں کرتا تو اس کے یہ ہے اگر ہم investment یہ ہو سکتا ہے اگر ہم but investment has problems investment میں کیا problem ہے ابھی ہم یہ پڑھنگے investment has the following three problems investment میں یہ three problems ہے sacrifice inflation and risk sacrifice کیسا ہے by investing investor delay their current consumption delay consumption is kind of sacrifice جب کوئی investor جب کوئی بندہ invest کر رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے جو delay کرتا ہے اپنی current consumption جو وہ current جو چیز consume کر رہا ہے اس کو delay کر دیتا ہے کیوں وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ابھی قربانی دی دوں گا ابھی قربانی دی دوں گا لیکن میں فیوچر میں اس سے زیادہ منپیٹس حاصل کروں گا تو یہ پرابلم کس میں آتی ہے یہ پرابلم investment میں کہ اگر تم نے investment کر دیا آج تمہارے پاس اتنی پیسی نہیں ہے اتنی پیسی ہے سوری کہ تم اس سے اپنی خواہشات پوری کر سکتی ہو لیکن تم یہ سوچ رہے ہو کہ اگر میں اس کو invest کروں تو پیوچر میں اس سے زیادہ return حاصل کر سکتا ہو تو تم آج اپنے خواہشات کو چھوڑ کے پیوچر میں اس کو پورا کرنی کیلئے کیا کرتے ہو investment کر دیتے ہو تو یہ تم کیا تم اپنے خواہشات کی اس کی 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 تو اپنی current consumption کی قربانی دے دیتے ہو تو investment میں یہ problem ہے کہ delay current consumption is kind of sacrifice جو آپ کی current consumption اس کو تم کیا اس کو تم delay کرتے ہو کیوں تا کی تم پیوچر میں کچھ آن کر سکو کچھ benefit حاصل کر سکو اگلا ہے inflation inflation کیا ہے investment laws بس تو ہم یہ سمجھے کہ inflation کیا ہے when too much money catch pure goods inflation جب product goods میں کیا goods کے price میں increase آ جائے تو اس کا ہم inflation یہ ہے لیکن اچھا definition یہ ہے کہ when too much money catch pure goods یہ کیا ہے یہ inflation ہے اور inflation کے اپنا ایک الگ پورا کیا آتا ہے اس کی کیا حجوہات ہے تو یہ ہم نہیں پڑھیں گے لیکن ہم یہ پڑھیں گے کہ inflation investment lows will you inferior of inflation آپ نے جو investment کیا ہے یہ اس کی will you lows ہو سکتی ہے یہ بھی ایک problem ہے اس کی will you میں losses آ سکتی ہے کی و in period of inflation جب inflation آ جائی آپ نے ابھی جتنا invest کیا ہے تو اس کی ویڈیو میں losses آ جاتی ہے کی بکاز آپ کیا ہے بکاز آپ inflation سو یہ بھی ایک بڑا problem ہے and the third one is risk risk کیا ہے giving your money to someone else involve risk 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 decrease and return risk کیا کرتا ہے آپ کی return ہوتا ہے اس کو decrease کرتا ہے risk کیا ہے risk آپ کی return کو decrease کرتا ہے یہ risk ہوتا ہے آپ risk سے ڈر رہی ہے تو اس وجہ سے آپ investment نہیں کر سکتی یہ بھی ایک بڑا problem ہے risk risk home availability آپ return is car risk variability of return ہے اس کو ہم inflation اور میں ہیال میں اس طرح کا ہے variability of return risk risk یہ بھی ہے لیکن risk یہاں پہ یہاں بھی کیا ہے investment میں giving your money to someone else involve risk جب تم کسی کو اپنی جو آپ کی جو منی ہے آپ کی جو تم کسی کو دیتے ہو پیوچر تو uncertain ہے اگر پیوچر میں آپ کسی کو فیسی دی دیتی ہو اگر اس کی ساتھ کچھ بورا ہو جائے آپ کے سارے فیسی ڈوب جائے یہ بھی تو risk ہے یہ تم investment تو کرتے ہو لیکن اس میں risk انوال ہے آپ اس سے ڈر رہے ہے یہ بڑا problem ہے سو یہ تین بڑے problem ہے کس میں investment میں sacrifice inflation and risk compensation to investor investor کب اپنے اس کی جو منی ہے وہ کب وہ اس invest کرتا ہے problem in investment and investor compensations due to the three problems انویسٹر کس چیز سے ڈر رہا ہے اس three problems س sacrifice سے inflation سے risk سے انویسٹر کیا کرتا ہے انویسٹر compensation مانگتا ہے کہ these three problems میں پھر وہ کیا کری کہ وہ invest due to the three problems investor will not invest until they are compensate for these three problems انویسٹر اس تین problems کی وجہ سے investment نہیں کرتا لیکن تب کریگا جب compensate it for these three problems جب اس کے ساتھ compensation ہو جائے اس three problem میں تو تب وہ دل بڑھا کر اپنا investment کرے گا ایک required date of return IRR equal to compensation for sacrifice compensation مانگتا ہے وہ کس چیز کی required date of return لیکن وہ compensation مانگتا inflation کی risk required rate of return equal to opportunity cost plus risk premium کی اس میں risk کیا ہو risk premium ہو compensation مانگتا ہے یہاں پہ required rate of return ہو گیا جو required ہو گا ایسا return لیکن دوسرا opportunity cost ہے اب opportunity cost کیا ہے یہاں پہ ہم چھوٹا س example دیتے opportunity cost یہ ہے اپشن اے اپشن بی آپ کی فاس دو اپشن ہے ایک ہے اپشن اے دوسرا اپشن بی اپشن اے کی بھی کچھ benefits ہے اگر آپ نے اپشن اے کو اپنے select کر دیا آپ نے select کہ اپشن اے کو اپنے investment اس میں ڈالوں گا اس لئے کہ اس کی بہت benefits مجھے مل لئے لیکن اس کے بدلے میں آپ نے اپشن بی جو benefits ہے اس کو تو لوس کر دیا وہ تو آپ سے ایک صرف آپ نے چوس کیا تو آپ کی لئے opportunity cast بن گئی آپ کی لئے کیا بن گئی opportunity cast بن گئی یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ opportunity cast cast پلس ریسک پریمیم مانگتا ہے کس میں کی ایک تو required rate return ہے جو rate اس کو required ہوگا دوسرا opportunity cast ہے کہ ایک اس نے select کیا تو دوسری کو کیا کرے گا دوسرا اس کے opportunity cast بن جائے گا پلس ریسک پریمیم وہ compensation مانگتا ہے کس میں compensation مانگتا ہے اس سب میں سو یہ کیا ہو گیا یہ investor کیا کہتا ہے investor اس میں کیا مانگتا ہے compensation کیا اس کے ساتھ compensation ہو جائے گی تو وہ تب کیا کریں گی اپنی investment کو principle of investment investment کی principle کیا ہے the basis of all investment decision is to earn return and assume risk the basis of all investment decision investment کی جتنی بھی decision ہے as in to earn return and assume risk investment کی جتنی بھی decision ہے sorry کی وہ آن کر کس کو return کو an assume the risk پس ہم اس کو دیکھیں گے کی before understanding investment process we must know risk return trade up before understanding investment process کو understand کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ risk and return trade up کیا ہے principle of investment is based on problems or risk of investment and its return called risk return trader یہ principle ہمیں یہ کہتا ہے کہ last there is a principle ہم یہ بتاتا ہے یہ ابھی expected return and risk by investing investor expect to earn a return expected return expected return کیا ہے by investing جب ہم انویسمنٹ کرتا ہی تو انویسٹر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ ریٹرن میں فیوچر میں حاصل کروں گا تو اس کا ہم ایکسپیکٹیڈ ریٹرن کہتے ہیں ریالائز ریٹرن ریالائز ریٹرن مین ایکچھول ریٹرن وہ ریٹرن جو اس کو ایکچھول میں ملتا ہے میٹ بھی مور آر لیس دے ایکسپیکٹیڈ ریٹرن گی تو جو ایکس جو انویسٹر ہے اس نے جو ایکسپیکٹ کیا ہے یہ تو اس سے لیس بھی ہو سکتا ہے اس سے مور بھی ہو سکتا ہے تو یہ کیا ہے یہ Realize اور اس کو ہم Actual Return بھی کہتے ہیں یہ Actual Return ہے اور یہ Expected Return ہے رسک کیا ہے The chances that the Actual Return and an investment will be different from the expected return رسک یہ ہے کہ chances کس کی ہے کہ Actual Return جو ہے یہ جو Realize Return ہے and an investment will be different from the expected return یہ different ہو سکتا ہے investment میں جو ہم Expect کرتے ہیں اگر ہماری Expectation سے کم آ گیا یا زیادہ یہ ہمارے لئے کیا ہے یہ ہے رسک ہے This way T-Bills has no risk as the expected return and Actual Return are the same اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ جو T-Bills ہے Treasury Bill ہے اس میں رسک نہیں ہوتی Treasury جو Bill ہے اس میں رسک نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کہ وہ کیا کہتا ہے وہ اس میں zero risk ہوتا ہے اس لئے کہ وہ Treasury Bill ہے وہ Risk Pre-Rate اس میں Risk Pre-Rate ہوتی ہے Just in Treasury Bill میں اس میں جو باندھ ہے وہ کون اشک ہے وہ Government اشک ہوتا ہے تو اس میں رسک کیا ہوتا ہے وہ اس میں zero ہوتا ہے اس میں risk کیا ہوتا ہے اس لئے T-Bills جو ہے وہ Government کی باندھ ہوتی ہے وہ اشک کرتا ہے اور Government کبھی Default نہیں ہوتی تو اس لئے اس میں risk ہوتا ہے وہ zero ہوتا ہے بہت ایک چھو لیٹرن آن کامن سٹاک ہے گریٹر چانس آپ ڈیویٹنگ پرام ایکسپیکٹی ڈیٹرن انہانس ہے ہائی رسک بہت جو ایک چھو لیٹرن ہے آن کامن سٹاک جو کامن سٹاک اس میں گریٹر چانس اس میں رسک زیادہ ہوتا ہے ایک چھو لیٹرن جو ہمیں مل رہا ہے اس میں رسک جو ہم ایکسپیک کرتے اس میں رسک ہائے ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ پرینسپل آپ انویسمنٹ جو ابھی ہم نے پھر لیا پرینسپل آپ انویسمنٹ کیا ہے ہمیں کیا کہتا ہے پرینسپل انڈرس انڈرسٹینڈ انویسمنٹ فراس ہمیں انویسمنٹ فراس کرنے پہلی یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ رسک ریٹرن ریسک ریٹرن کیسی ریٹر آپ ہوگی اور آل انویسمنٹ کی جو وہ ہے جو آل انویسمنٹ دیسیجن اس آر ریٹرن ان ریزیوم ریس آل انویسمنٹ جو بھی انویسمنٹ کی دیسیجن ہے اس کی بیس ہوتا ہے کی وہ کیا ریسک جو ابھی ہم نے بات کی کہ ایک چوٹا سا ڈائی گرام میں نے بنا دیا ہے کہ اگر ہم دیں کہ ریسک ہوتا ہے کیا ہے اور ریسک کتنی ہے جب ہماری فاس اس کی کیا ہے اس کے اگر ہم دے تو اس کی ہوتا ہے یہ پرنسپل ہمیں یہ بتاتا ہے یہ پاسیٹیو ریلیشنشپ بیٹوین ریسک اور ریٹرن پار گیون سیکیوریٹی یہاں پہ ریسک کیا ہوگا اگر ریسک انکریز یا ڈیکریز ہوگا سو ریٹرن ویل بھی انکریز اور ڈیکریز جب ریسک کیا ہوگی انکریز ہوگی ریسک جب زیادہ ہوگا ریسک جب زیادہ ہوگا تو اس کی ساتھ ساتھ ریٹرن بھی کیا ہوگی زیادہ ہوگی یہاں پہ بانڈ کی جو ریسک ہے پار ایمیج کر لیا یہاں پہ خود سے نمبر دیں یہاں پہ یہ پہ تین یا فور پرسنٹ ہے تو یہاں پہ اس کی ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہے تو یہاں پہ جتنا ریسک زیادہ ہوتا ہے تو اتنا کیا اتنا ریٹرن اس کا زیادہ ملتا ہے اس کو یہاں پہ common سٹاک اس کا ریسک ہائی ہے تو اس کی طرح ریٹرن بھی ہائی ہوگا ایکسپیکٹی ریٹرن بھی اس کی ہائی ہوگی تو یہاں میں نے یہ جسٹ مور انڈسٹین دنگ کیلئے یہ دیگرام دی ہے کہ ریسک ریٹرن ٹریڈ جب یہاں یہ ہمیں پازیٹی ریلیشنشپ اس کی درمیان میں شو کرتا ہے ریسک ریٹرن کی درمیان میں جب ریسک انکریز اور ڈیکریز ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ ہوتھ جب یہ یہاں پہ ہوتا ہے تو یہ ایکسپیکش ریجان بھی اس کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے جب بھی ریس زیادہ ہوتا ہے سو آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو سمجھا گیا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں اور ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات کریں گی کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پرینسپل آپ انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ کے پرینسپل کیا ہے یہ سب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ہم یہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ ہوگی آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا اگلی ویڈیو میں ملیں گے اگر آپ لوگوں کو ہماری لیکچر سے رائے ہو تو ہمیں کمین بوکس میں ضرور بتا دینا دائکہ آپ لوگوں کی جس طرح چاہتے ہیں اس طرح ہم اپنی ویڈیو کو پھر کنٹنیو کر سکے دیکھو